بیس کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سکھ ایڈیو سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حمل جائے کہ ہمیشہ خوش رہستے اور مسکرات رہے میں نام رحمان انوار اور میں ہوں محمد مشفیر اور میں ہوں زفر اقبال اور دیکھنے جارے ہیں ایپسوٹ 302 کا پارٹ 2 تو پچھلے پارٹ میں جیسے کاتی کے جی آگئے تھے باقی آگے کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں جزارڈیا ہے کہ پچھلے پہلے میں سم ابت کروں گا اور بجائے میری ہی ہوگی ہرےے دیکھنے ہرے لوگ ملتا ہے اور تمہیں ماں اور پتا جی کے پاس کالاش لٹائیں تو تم ہوں میرے انوچ ریش کار دکی لیا کار دکی لیا موسیقا 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 انہوں نے پناہ ملا دیا ہے اوہو یار اور یہی نہیں آپ کی بہن کماری اشوک سندری کی تبستیا بھی پوری ہوئی ان کے کارن اور ان کے ویسے میں میں ہی نہیں سبھی دیوی دیوتا بھی کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے شوبتہ کا آغمن ہوا ہے ان کا آغمن سنسار کے لئے کلیاب کاری ہے منگل کاری ہے ہاں ہاں ایسا بیلکشن والک سنسار میں دوسرا کوئی نہیں ہے آپ دھنیا ہو گیا کمار دھنیا ہو گیا کنریش کو اپنے انوچ کے روپ میں پا کر نسان دے اور مجھے آتی پرسندتہ ہے کہ میرے انوچ کنیش نے اتنی کم آئیوں میں سب کچھ پرابت کر لیا ہے ان تو آپ سب آپ سب اسی پرکار میری اپلپدیوں کا بخان کیوں نہیں کرتے ملوش روئے جائے بھیان سپلتا پوروک سمپنڈ کیا ہے اس انسار کو اثروں سے مکتے دلائی ہے میرے کمار گلش تو سب سے چھوٹے ہیں اور چھوٹوں کی اپلپدیوں کی چرچہ ہونا تو سابہوی کا ایک کمار میہ نہیں تھا اس لیے سے اتنا سب کچھ کرنے کا افسر پرابت ہو انتو اب میں آگیا مہم مہم میہ کیا آپ میں ساتھ کھیلیں گے مہم آوش گریش انتو پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ کھیل ہے کیا کھیل کھیل تو سرل ہے بھئیہ مہم کوئی یہ گل پیکے گا اور یہ گل چہتا کر گی کہ وہاں سے سل لالا ہوگا اور جو اس گل کو سب سے پہلے لائے گا وہ ہی ویجیتا ہوگا مہم 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 کیا ہوا پتری مہم شو سوہ چار رائی ہوں کارت کے بھئیہ کا اگمن ہو گیا مہم مہم بھائیہ اوہ کوئی مہم اگلی بھائیہ پھائیہ آس 1 2 3 go aha ابھی دوبرا بری ہے کام ابنائی لگا رہے ہیں اور یہ کیا تم دونوں نے کھیلنا بھی آرامب کر دیا بھائیہ کی ساتھ یہ لے کی تھا تو کب سے تھی ماں یہ کوئی تو ہو میری آئیو کا میری زکشدہ میری ویگ کو چھلوتی دینے والا یہ سنپید موشک ان سب کو پرازیت کرنے میں مجھے تلیک بھی پرسن نتا نہیں ہوتی با انتو گانیش کھیل تو سماپ تونے سے پہلے ہی روکنا پڑا کھیل تو کنا آرامب ہو جائے گا بھائیہ اہاں کنٹو اب میری اچھا ہے کہ ہم تینوں ماں کے حجے سے لگ جائیں کھلا ہہہہہہہہہہہہہہہہہہاں موسیقی دیو راج اندرکھا تو کچھ نہیں بنا کافی چیزیں مائن میں ڈالی تھی لیکن آتے ساتھ ایسی چیزیں کچھ بھی نہیں ہوئی کیونکہ اب اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو جانا تھا لیکن ماں دیو جی بھی اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا وہ دیو راج اندر سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے جیسا ایک گنیش جی کے بارے میں بتایا بیسے گند پرے نے تھوڑی بہت باتیں کی ضرور ہیں لیکن ساتھ ہی اس چیز کو گنیش جی سنبھال بھی لیتے تھے کوئی نہ کوئی بات کر دیتے تھے تو پھر وہ بات ٹل جاتی تھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا اب کارتی کہ جی کلاش پر آگئے ہیں تو اب کافی زیادہ خوشیاں ہوگی تینوں بہن بھائی اکٹھے ہوگئے ہیں تو کافی نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملے گی کارتی کہ جی بھئی ایک آتے آتی جو چیزیں انہوں نے مائنڈ کی ہے تھوڑا سا جیسے ایک انپرید بتا رہے تھے نا تو اسی وجہ سے پھر کچھ دل میں بھائی جاتا ہے لیکن کام سے کام وہ چیزیں کنٹرول کر گیا اور یہی سمجھ لیا کہ بھئی چھوٹے براتے ہی ہیں کچھ بھی نہیں چیزیں لیکن جو ریس لگی تھی نا وہ کافی ایک چیزیں بدلنے والی تھی لیکن چیزیں روگے سب ایک ٹھیک ہو گیا پھر سے برابر برابر ہی جا رہے ہیں برابر برابر ہی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اس سائیڈ کے اوپر بات نہ ہی جائے تو بہتر ہے کیوں کہ بھائی ہیں اور دوسری طرف بھائی انہوں نے دیو راج اندر نے بہت ساری چیزیں جو انا وہ پہلے کہہ کے یا ان کے ذہن میں ڈالی تو ہیں لیکن کچھ آگے آکے گنپرید بغیرہ انہوں نے بھی کچھ باتیں کر دی لیکن امید ہے کہ وہ سمجھ دار ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے یا آگے مہادیو جی ان چیزوں کو سمجھ لیں گے کہ یہ چیزیں سٹارٹ ہونے سے پہلے قتم ہو جائیں بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اب مہا کے ریدے سے لگے ہیں باقی آگے دیکھتے ہیں نیکس پار میں تب تک کے لیے گوڈ بائے ٹیک کیا